بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی نے کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے مستقل راستے کی بجائے ایک مختصر راستے کا چناؤ کیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا گزر جب اس راستے سے ہوا تو اس راستے پر تقریباً تین گاؤں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آباد تھے سلطان جب ان تینوں گاؤں سے گزر کر اپنی قیام گاہ پر پہنچے تو سلطان نے یہ بات محسوس کی کہ وہ تینوں گاؤں بہت گنجان آباد تھے اس گاؤں کے اندر نوجوان موجود تھے لیکن وہاں پر کوئی بازار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا کارخانہ موجود تھا جس سے ان گاؤں والوں کو کوئی روزگار مل سکے لہٰذا سلطان جب اپنے محل واپس لوٹے تو سلطان نے ان تینوں گاؤں کے درمیان میں اسی راستے پر ایک بہت بڑا بازار تعمیر کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ سلطان نے اس جگہ پر بازار تعمیر کرنے کے لیے بیس سونے کے صندوق خرچ کر دیئے سلطان کے اس قدم کے بعد سارے گاؤں والے سلطان کو دعائیں دینے لگے وقت گزرتا رہا اور وہ بازار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا سلطان نور الدین زنگی کی حیات کے دوران وہ بازار مصر کا سب سے مشہور ترین بازار بن گیا تھا اور اس بازار کا نام سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے مصری بازار رکھا تھا جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تخت سنبھالا تو سلطان کے دور سلطنت کے دوران مصری بازار کے اندر ایک کساب کی دکان تھی وہ کساب بڑے بڑے بازاروں سے قیمتی قیمتی گوشت لاتا اور آ کر اس بازار میں فروخت کرتا پورے مصر کے اندر جہاں اچھا گوشت نہیں ملتا تو اس کساب کے پاس سے ملتا تھا وہ کساب چند ہی دنوں کے اندر بہت مشہور ہو گیا اور اس کا کاروبار بہت اچھا چلنے لگا اور وہ اس بازار کا سب سے بڑا کساب بن گیا جہاں باقی کسابوں کا سارے دن میں آدھا گوشت نہیں بکتا تھا اس کساب کا آدھے دن میں سارا بک چایا کرتا تھا سارے بازار والے حیران تھے لیکن شاید قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ بہت بڑا تاجر بن گیا وقت گزرتا رہا اور دولت آنے کی وجہ سے اس کساب کے اندر بہت گھمن پیدا ہوا اور وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ اگر اس کے پاس کوئی اچھے لباس اور اچھی سواری پر موجود گاہک آتا تو وہ اس کو جھک کر سلام کرتا اور اس کو بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ بٹھاتا اور صاف سترا گوشت دیتا اور اگر اس کے پاس کوئی غریب یا سادے لباس والا گوشت خریدنے کے لیے آتا تو وہ کساب اس غریب کو اس طرح گوشت دیتا جیسے کتے کے آگے پھینکا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ غریبوں کی اتنی تضلیل کرتا کہ اگر کبھی کسی غریب کے پاس گوشت خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے یا پھر آدھے پیسے ہوتے تو وہ وہی گوشت کتے یا بلیوں کے آگے پھینک دیتا لیکن اس غریب کو مفت میں گوشت نہ دیتا تمام لوگ اس پر بڑا غصہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت سے نوازا ہے لیکن یہ بے رحم انسان غریبوں کی ذرا بھر مدد نہیں کرتا ایک دفعہ ایک بوڑی عورت اس کساب کے پاس آئی اور کہا میرے گھر ایک مسافر مہمان آیا ہے میرے پاس گوشت خریدنے کے لیے رکم نہیں ہے اگر تم چند بوٹیاں مجھے دے دو تو اس مہمان کے آگے میری عزت بچ جائے گی اور اس مہمان کی مہمان نوازی بھی ہو جائے گی لیکن اس ظالم اور بے رحم انسان نے اس بوڑی عورت کے سامنے ہی کتوں کے آگے چند ٹکڑے گوشت کے پھینک دیئے لیکن اس بوڑی عورت کی مدد نہیں کی یہ دیکھ کر سارے بزار والوں کو بہت غصہ آیا لیکن اس دولت مند آدمی کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا وقت گزرتا رہا اور چند سالوں کے بعد اس کے ظلم اور سنگدلی کی وجہ سے سارے بازار والے حتی کے ارد گرد کے گاؤں والے بھی اس کے نام سے نفرت کرنے لگے تھے چند سالوں کے بعد اسی کساپ کی موت ہو گئی جب اس کی موت ہوئی تو اس کے گھر پر اس کے پڑوسی بھی تازیت کے لیے نہیں آئے حتی کے جب جنازہ تیار کیا گیا اور جنازے کے وقت امام صاحب نے بھی اس کساپ کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اب اس کا جنازہ شام کو پڑھا جانا تھا لیکن کسی نے جنازہ نہیں پڑھا لہٰذا اس کا جنازہ صبح تک ملتوی ہو گیا رات کے وقت سلطان صلح الدین ایوبی خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں سلطان صلح الدین ایوبی ایک گوڑے بزرگ کو جس کے موہ پر سفید داڑی چہرے سے نور نکر رہا تھا اور سر پر ایک خوبصورت پگڑی اور اس کے نیچے سے زلفیں لہلہا رہی تھی وہ بزرگ سلطان صلح الدین ایوبی کو کہتے ہیں کہ اے سلطان کل تم نے فلاں کساپ کا نماز جنازہ پڑھانا ہے جب یہ بات سلطان سنتے ہیں تو دہشت سے سلطان کی آنکھ کھل جاتی ہے سلطان بہت حیران ہوئے اور پانی کا ایک گھونٹ پیا اور اس کے بعد وضو کیا اور تحجت کی نماز پڑھنے لگے عبادت کرتے کرتے صبح کی آزان کا وقت ہو گیا سلطان نے نماز فجر ادا کی اور اپنے سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلائیا اور کہا اے علی کاہرہ کے اندر ایک کساپ کی موت ہو گئی ہے اور رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک سفید داڑی والا بزرگ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے صلاح الدین تم نے اس کساپ کا نماز جنازہ پڑھانا ہے علی بن سفیان ابھی اور اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیجو اور معلوم کرواؤ کہ آخر اس کساپ کا گھر کس جگہ ہے تاکہ مجھے پتا چل سکے اور میں اس خواب کی تعبیر کو مکمل کر سکوں لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ آخر اس نوجوان نے ایسی کونسی نیکی کی تھی جس کے نماز جنازہ کا حکم سلطان کو خواب میں دیا گیا ہے علی بن سفیان کے ماہر سپاہیوں نے چند ہی گھنٹوں کے اندر اس کساپ کا گھر معلوم کر لیا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں کے اندر پہنچ گئے جس جگہ اس کساپ کا گھر تھا لیکن جب سلطان ایوبی وہاں پہنچے تو حیرت سے سلطان کی آنکھیں کھل گئی سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنا کہ تمام گاؤں والے اس کساپ کو گالیاں دے رہے تھے حتیٰ کہ کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں تھا اور مزید یہ کہ اس کساپ کی بیوی نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم میرے شوہر کی نماز جنازہ پڑھانے سے امام صاحب نے بھی انکار کر دیا اس روتی ہوئی بیوہ عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے الفاظ سے حوصلہ دیا اور کہا اے میری بیٹی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن مجھے تیری ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہارے شوہر سے یہ گاؤں والے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں تو اس کی بیوی نے کہا سلطان معظم میرا شوہر بہت سنگدل اور بے رہم انسان تھا وہ غریبوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس نے کبھی بھی زندگی میں کسی غریب کی مدد نہیں کی حالانکہ وہ غربت کی زندگی گزارتے ہوئے دولت مند بنا تھا لیکن کبھی کسی کی مدد نہیں کی تو سلطان یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ جو آدمی اتنا ظالم اور سنگدل ہے آخر اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم ایک بزرگ ولی اللہ کیسے دے سکتا ہے اس کے بعد سلطان نے اس کی بیوی کو کہا کہ لگتا ہے کہ تم سب کو غلط فہمی ہوئی ہے تمہارا شوہر بہت نیک اور اللہ کو پیارا ہے کیونکہ اس کا نماز جنازہ پڑھانے کا حکم مجھے خواب میں ملا سلطان سلہ الدین ایوبی نے جب یہ بات کہی تو وہ بیوہ خاتون خاموش ہو گئی اور اپنی نظریں جکا لیں سلطان سلہ الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ یہ عورت ضرور کچھ چھپا رہی ہے سلطان سلہ الدین ایوبی اس سے پوچھتے رہے کہ آخر کیا ماجرہ ہے تمام گاؤں والے اس کو ظالم اور سنگدل کہتے ہیں لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن وہ خاتون خاموشی سے بیٹھی رہیں اور سلطان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جب گاؤں والوں نے سنا کہ سلطان سلہ الدین ایوبی اس ظالم کساب کا نماز جنازہ پڑھانے آئے ہیں تو سارے کے سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور سلطان کے پیچھے کساب کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے اور جس امام صاحب نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تھا اب وہ صف میں کھڑا ہونے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا سلطان سلہ الدین ایوبی نے کساب کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں سپرد خاک کیا لیکن اس کساب کے چہرے سے نکلتا ہوا نور اور اس کے چہرے پر روشنی دیکھ کر سلطان سلہ الدین ایوبی حیران تھے کہ ادھر یہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ بہت ظالم سنگدل انسان تھا لیکن اصل حقیقت کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں اب سلطان سلہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دماغ کے اندر یہ سوال چل رہا تھا اور اسی وجہ سے سلطان سلہ الدین ایوبی قبرستان سے سیدھا اس کساب کے گھر میں پہنچے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تم مجھے اصل حقیقت نہیں بتاؤگی کیونکہ سلطان سلہ الدین ایوبی نے اپنے ماہ جاسوسوں سے معلوم کروایا اور گاؤں والوں سے پتا چلا کہ وہ کساب بہت ظالم سنگدل تھا اور غریبوں سے سخت نفرت کرتا تھا حتیٰ کہ ان کو نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتا لیکن آخر اس کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی اور اللہ کو اس کی ایسی کون سی نیکی پسند آگئی کہ جس کی وجہ سے وقت کے سلطان کو ایک کساب کے نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا گیا لیکن اس خاتون نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اور وہ سلطان سلہ الدین ایوبی کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی سلطان کی وجہ سے اس کساب کے گھر میں بہت حجوم تھا لہٰذا سلطان سلہ الدین ایوبی اس وقت تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس چلے گئے لیکن یہ سوال سلطان کے دل میں ابھی تک موجود تھا وقت گزرتا رہا سلطان سلہ الدین ایوبی اس کساب کے بارے میں بہت سوچتے رہے اور اس کساب کے بارے میں بہت کچھ معلوم کروایا لیکن کسی نے بھی اس کساب کی کوئی تعریف نہیں کی حتیٰ کہ کسی نے اس کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی نہیں بتائی جب بھی اس کے بارے میں کسی سے پوچھا جاتا تو سب لوگ اس کو گالیاں دیتے اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے اور سلطان سلہ الدین ایوبی حیران ہوتے کہ آخر اس کساب کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس سوال کا جواب سلطان سلہ الدین ایوبی کو نہیں ملا تو سلطان سلہ الدین ایوبی ایک عام آدمی کا بیس بدل کر اس عورت کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ تمہیں اس سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا سلطان سلہ الدین ایوبی نے پوری کوشش کی لیکن اس عورت نے سلطان کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے اس راست سے پردہ اٹھ سکے سلطان سلہ الدین ایوبی حیران تھے اب سلطان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور یہ آج کے دور کا بھی حکمران نہیں تھا کہ اپنی طاقت یا اپنی دولت کا زور دکھا کر اس بیوہ عورت سے سب کچھ اگلوا لیتا یہ اس وقت کا سلطان سلطان سلہ الدین ایوبی تھا لہٰذا سلطان خاموشی سے اس کساب کے گھر سے واپس آگئے لیکن جب سلطان اس گاؤں سے واپس لوٹ رہے تھے تو سارے گاؤں والے اب کساب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی گالیاں دے رہے تھے سلطان سلہ الدین ایوبی حیران ہوئے کہ آخر کساب کی بیوہ نے کیا کر دیا کہ اب لوگ اس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں تو سلطان نے ایک بڑے بزرگ سے پوچھا تو اس نے بھی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ظالم شوہر کے مرنے کے بعد اس عورت نے اپنے کردار کو محفوظ نہیں رکھا اور اپنے شوہر کے مرنے کے دوسرے ہی دن گھر سے نکل پڑی اور پتہ نہیں اکیلے کہاں جاتی ہے اور کب واپس لوٹتی ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم گاؤں کے لوگ ترہا ترہا کی باتیں کر رہے تھے سلطان کے دماغ میں یہ ترکیب آئی کہ اب اس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے سلطان اسی کساب کے گھر کے پاس چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب اس کی بیوہ یہاں سے نکلے تانکہ معلوم ہو سکے کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے تھوڑی دیر گزری کساب کی بیوی پردہ کیے اپنے گھر سے نکل پڑی سلطان صلح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے بیس میں اس کا پیچھا کرنے لگے سلطان نے اتنے ماہرانہ طریقے سے اس کا تاقب کیا کہ اس کو ذرا بھی شک نہ ہوا کساب کی بیوی جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی وہ سیدھا ایک کساب کے پاس گئی اور بہت سارا گوشت خریدا اور گوشت خریدنے کے بعد اسے اپنے گھوڑے پر لادا اور جنگل کی طرف نکل پڑی سلطان صلح الدین ایوبی حیران تھے کہ آخر کساب کی بیوی کہاں جا رہی ہے اور وہ بھی اتنا سارا گوشت لے کر سلطان صلح الدین ایوبی مسلسل اس کا پیچھا کرتے رہے تو کساب کی بیوی ایک گھر کے اندر داخل ہوئی سلطان حیران ہوئے کہ آخر یہ خاتون اتنا سارا گوشت لے کر گھر کے اندر کہاں جا رہی ہے سلطان صلح الدین ایوبی اس کا پیچھا کرتے کرتے گھر کے اندر داخل ہوئے تو اگلے منظر نے سلطان صلح الدین ایوبی کو حیران کر دیا کساب کی بیوی ایک زخمی شیر کو گوشت ڈال رہی تھی اور وہ زخمی شیر بھوک سے نڈال گوشت کو کھا رہا تھا اور بری طرح زخمی تھا یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے آج تم مجھے اس بات کی حقیقت بتا دو تو خاتون نے کہا سلطان معظم میں اس رات سے پردہ تو نہیں اٹھانا چاہتی تھی کیونکہ اس رات سے پردہ اٹھانے سے میرے شوہر نے منع کیا تھا لیکن اس کے بارے میں اب آپ کو پتہ چل گیا ہے لہٰذا اس کے پیچھے یہی راز تھا کہ بے شک میرا شوہر بہت ظالم اور سنگدل آدمی تھا حتیٰ کہ غریبوں کی بھی مدد نہیں کرتا تھا اور کسی یتین کے سر پر اس نے کبھی ہاتھ نہیں رکھا اور وہ کوئی خاص عبادت بھی نہیں کرتا تھا لیکن ایک دن میرا شوہر بازار سے واپس آ رہا تھا تو اس کا گزر اسی جنگل کے پاس سے ہوا اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے شیر کے دھارنے کی آوازیں آنے لگیں شوہر بہت ڈر گیا کیونکہ اس نے کبھی اپنے سامنے شیر کو نہیں دیکھا لیکن دھارنے کے باوجود شیر سامنے نہیں آ رہا تھا میرے شوہر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی لیکن میرا شوہر وہاں ساکت کھڑا تھا تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور شیر کی ایسی آوازیں نکر رہی تھی جیسے وہ کسی مصیبت میں ہو میرا شوہر اپنے گھوڑے سے اتر کر جھاڑیوں کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک شیر ہے جو کہ بہت زیادہ زخمی پڑا ہے اور اس کی آخری سانسیں چڑ رہی تھی میرے شوہر کو پتہ نہیں اس پر کیسے رہم آ گیا اگر وہ چاہتا تو اس کو وہیں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ سکتا تھا لیکن اس نے اس شیر کے جسم پر پٹی باندی اور ایک حکیم کو جنگل میں لے کر آئے اور اس زخمی شیر کا علاج کروایا میرا شوہر اس دن سے لے کر تقریباً ایک مہینے سے علاج کروا رہا تھا اور ہر روز اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل آتا اور اس شیر کو کھانا ڈال کر واپس چلا جاتا لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا صرف میرا شوہر ہی یہ بات جانتا تھا اور اس کی یہ نیکی اللہ کو بہت پسند آ گئی ہے اور میرا شوہر یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نیکی کے بارے میں گاؤں والوں کو پتہ چلے اور اس کی یہ نیکی بھی لوگوں کے موں زبانی تعریف کرنے سے ختم ہو جائے اسی لیے میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا کہ اگر میری موت بھی ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد تم نے اس زخمی شیر کی دیکھ بال کرنی ہے اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا چاہے تمہیں لوگ کتنی ہی تنقید کا نشانہ کیوں نہ بنائیں جب یہ بات سلطان صلح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان بڑے حیران ہوئے کہ جب انسان اتنے بڑے بڑے گناہ کر لے لیکن اللہ کو انسان کی چھوٹی سی بھی نیکی پسند آ جائے تو اللہ اس کو کتنا بڑا مقام دے سکتا ہے معزز ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ